بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیسن لیا ہے اور بیسن میں میں سب سے پہلے ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہی لال میچ کا پاوڑر آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڑر ایک چوہتھائی چائے کا چمچ میں نے اجوائن کا لیا ہے اور ایک پیس میں نے کھانے والا سوڈا لیا ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اب ان سارے اجزاکوں میں پانی ڈالتے ہوئے بیٹر تیار کر لوں گی مکس کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمیں اس بیٹر کو بہت اچھے سے ہلانا ہے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری پھولکیاں بہت اچھی پھولی پھولی سی بنیں اور اب آگے میں اس کا پانی جو تیار کروں گی جس میں ان کو بھگوں گی وہ پانی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ چک پٹا سا اور کھٹا پانی کیسے تیار ہوگا انشاءاللہ آگے میں آپ کو وہی دکھاتی ہو اور کچھ در اس کو پہٹوں گی پہٹنے کے بعد اس کو میں دس میٹ کے لیے ریسٹ دوں گی چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں ناظرین جو ہم پانی والی پھولکیاں بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی چٹنی کے سامان لیا ہے جس میں یہ دو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ایک ٹیبل سپون کے برابر یہ میں نے پودینہ لیا ہے اور تین یہ ہری مرچے لی ہیں اور یہ املی کا پانی میں نے بنا کر لیا ہے میں نے سو گرام املی دیتی اور اسے پانی میں بھگو کر اور اس کے سارے بیس ہٹا دیئے اور یہ صرف پانی رہ گیا ہے سو گرام املی کا تو اب میں ان سارے اجزہ کی چٹنی بنا کر آپ کے سامنے لاتی ہوں انشاءاللہ اس کے بار ملتی ہوں پھولکیوں کا پانی بنانے کے لیے میں نے یہ کپ لیا ہے اور اس کپ کے ناف سے میں چار کپ پانی لوں گی یہ میں نے چار کپ پانی لے لیا ہے اور یہ جو چٹنی میں نے ابھی پی سی ہے آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں میں اس میں ڈال دوں گی اور پانی میں نے بلکل نارمل لیا ہے اس میں کوئی تھنڈا یا گرم پانی نہیں لیا ہے میں نے ہری چٹنی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں جو اجزہ شامل کروں گی اس میں یہ دیکھیں آپ میں نے آدھا ٹی سپون لال میٹ پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون پوٹی ہوئی لال میٹ لی ہے کالا نمک میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم لیا ہے سفید نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے بھونا پیسا سفید زیرہ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون ہی لیا ہے اور یہ سونٹ پاورڈر سوکھا اگرک یہ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون چات کا مسالہ ایک ٹی سپون یہ سارے اجزہ اسی پانی میں میں شامل کر دوں گی اور ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی آپ چاہیں تو اس وقت یہ پانی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک کی یا کسی اجزہ کی کمی لگے تو آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین پانی ہمارا بلکل تیار ہے اور چلے اب میں پھلکیاں بناتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں یہ چھوٹی چھوٹی سی پھلکیاں آپ چاہیں تو بڑی پھلکیاں بھی بنا سکتے ہیں اس میں میں چھوٹی چھوٹی ہی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں سوڑے کی وجہ سے یہ کافی پھولنے لگی ہیں یہ دیکھیں ناظرین ہماری پھلکیوں پر ماشاءاللہ بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ بہت اچھے سا پک چکی ہیں اور اب انشاءاللہ میں جو آگے کام کرتے ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری پھلکیاں پکوڑیاں یہ تیار ہیں اور یہ جو میں نے پانی تیار کیا تھا بس یہ میں اسی میں ڈال دوں گی ڈائریک اسے میں نے سادے پانی میں اس لیے نہیں بھی ہویا کہ سادے پانی سے پھر وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ہمیں چاہیے اب یہ اسی کھٹے میٹھے پانی میں بلکہ کھٹے اور چٹپٹے پانی میں بھیگ کر اور یہ بہت اچھی سی ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو دس منٹ کے بعد دکھاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس میں تھوڑا سا یہ پودینہ زائکے اور خوشبو کے لیے تھوڑا سا یہ حردنیا اور تھوڑے سے یہ پیاس جو کہ میں نے لچے میں کٹ دیا ہیں یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی اور اب میں ان کو کچھ دیر کے لیے بھیگو دوں گی اسی پانی میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازی میں نے کچھ دیر کے لیے اسی پانی میں ان کو ڈیپ کر کے رکھا اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی سی ہو چکی ہیں اور میں ان کو سر کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ کہ کتنے اچھے سے ٹوٹ بھی رہی ہیں اور یہ دیکھیں بس اسی طرح آپ بھی گھر پر ضرور ٹرائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسری بہت پسند آئے گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آجائے تو لائک بھی دیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک جل سے جل پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا اللہ حافظ تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا